بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مصول ہو سکے دوستو آج ہم جس کمپنی کو انالائز کریں گے اس کا نام ہے ہم نیٹورک لیمیٹڈ یہ کمپنی سٹاک مارکٹ میں ٹیکنالوجی اور کمیونکیشن سیکٹر کے اندر ریجسٹر ہے اس کمپنی کا سٹاک مارکٹ کے اندر سیمبل ایچ یو ایم این ایل ہم نیٹورک ہم این ایل ہے اس کمپنی کی پرینسپل ایکٹیویٹی ٹی وی چینل بنانا اس سے ریلیٹڈ تمام کام مطلب اس میں ڈراما کی پرڈکشن نیوز کی پرڈکشن ایڈورٹیزمنٹ انٹرٹینمنٹ اور میڈیا مارکٹنگ سب چیزیں اس کمپنی کے انڈرکور ہوتی ہیں فیمس برینڈ دیکھے جائیں جو گلوبلی لوگ سنتے ہیں جس میں ہم ٹی وی ہم نیوز ہم فلم ہم مسالہ ہم ستارے ڈیجٹل میڈیا پی آر اینڈ پبلکیشن ہم مارٹ جیسی آئیٹمز اس کمپنی کے انڈر آتی ہیں ایچ این ایل کے نام سے یہ کمپنی مشہور ہے یہ اپنی رپورٹ میں بھی اپنے آپ کو ایچ این ایل کے نام سے رائٹ کرتی ہے اب ذرا ہم اس کمپنی کے فینانشلز پہ نظر دھوڑاتے ہیں کرنٹلی اس شیئر کی پرائس پانچ رپے چینوے پیسے ہے اس کے شیئر کی فیس ویلیو ایک رپے کی ہے یہ ایک ڈیفرنٹ فیس ویلیو ہے جو کہ ہم یوزیلی شیئرز میں نہیں دیکھتے ڈیفرنٹ کمپنیوں کی جو شیئر ویلیو سٹینڈڈ کنسیڈر کی جاتی ہے وہ دس رپے یا ہم نے پانچ رپے شروع نہیں ہوں گی اگر ہم اس کا فیفٹی ٹو ویکس کی ہائیس پرائس دیکھی جائیں تو دیکھیں تو نو شریعہ چھتیس فیفٹی ٹو ویکس کی لویس پرائس دیکھی جائے تو پانچ رپے اٹھارہ پیسے ہے اس کے ٹوٹل شیئر چورانوے کڑوڑ پچاس لاکھ ہیں اور ٹریڈیبل شیئر سٹاک مارکیٹ کے اندر ستر کڑوڑ ستاسی لاکھ پچاس ہزار تک ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا فری فلوٹ سٹاک مارکیٹ کے اندر تقریباً پچتر پرسنٹ ہے یہ ایک شریعہ کمپلائنٹ سکرپٹ نہیں ہے اس کی کرنٹ بک ویلیو ان کے فائننشلز کے مطابق چار اشاریہ ایک روپیا مطلب چار روپے ایک دس پیسہ اور ایکسپیکٹڈ فیر ویلیو پانچ روپے چھبیس پیسے ہے اس نے لاسٹ وان یئر میں اراؤنڈ دس اشاریہ اکانوے پرسنٹ اپنی پرائس میں لوس کیا اور لاسٹ وان منت میں بارہ اشاریہ نینانوے فیصد اپنی پرائس میں لوس کیا اگر ہم لاسٹ وان منت کی اماؤنٹ ہم دیکھیں لاسٹ ٹوانٹی ٹریڈنگ سیشن میں تو تقریباً ایک روپیا سات پیسے اس نے پرائس میں لوس کیا اور اس کی کرنٹ پی ای جو ہے وہ چھ اشاریہ پچاسی ہے جو کہ ایک ٹکنالوجی سیکٹر کے اندر کمپنی ہونے کے ناتے کافی لو ہے اب ذرا ہم اس کے لانس فائی ویئر ریزلٹس دیکھتے ہیں دوہزار سترہ میں ایک روپے سات پیسے کا ای پی ایس اور دس پرسنٹ ڈیویڈنڈ کمپنی نے الوکیٹ کیا ایک روپے کا ای پی ایس اس کا یہ ہوگا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اس نے اپنی شیئر پرائس کے مطابق گروت حاصل کی یا ویلیویشن حاصل کی دوہزار اٹھارہ میں ستتر پیسے کا ای پی ایس اور ڈیویڈنڈ پی آؤٹ ہم کہیں گے نل دیا انہوں نے دوہزار انیس میں ستاون پیسے ایل پی ایس شو کیا اور پی آؤٹ نل دیا دوہزار بیس میں بارہ پیسے ایل پی ایس شو کیا اور پی آؤٹ نل دیا دوہزار اکیس کے پہلے کورٹر میں اکاون پیسے ای پی ایس شو کیا دوہزار اکیس کے دوسرے کورٹر میں بائیس پیسے ای پی ایس شو کیا دوہزار اکیس کے تیسرے کورٹر میں چودہ پیسے ای پیس شو کیا ٹوٹل تینوں کورٹر کا کمیلیٹیو ملا کے دیکھا جائے تو ستاسی پیسے کا اس سال میں ای پیس ہے اور اگر ہم یہاں ہی سے تقابلی جائزہ لیں پچھلے تین سالوں میں یا پانچ سالوں میں تو دوہزار سترہ میں میکسیمم جو ای پیس شو کیا گیا تھا وہ ایک روپیہ سات پیسے تھا اور اب اس کے بعد اس کی پرائس اس لیول پہ آ رہی ہے ای پیس کی نو مہینوں کی وہ فلیئر کی تھی یہ نو مہینوں کی ستاسی پیسے اور لاسٹ وارٹر کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پندرہ سے بیس پیسے جس کا مطلب ہے کہ دوہزار اکیس دوہزار اکیس دوہزار ستارہ کی ای پیس کو میٹ کرنے جائے گا اب ہم کچھ اس سال کی پرفارمس دیکھتے ہیں اور اس کمپنی کے ساتھ ایک سپیسیفک ٹھنگ چل رہی ہے یا سپیسیفک آئیٹم چل رہی ہے جو کیس سندھ ہائی کوٹ میں اس کمپنی کے اگینسٹ ایک کیس چل رہا ہے جس کیس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے پندرہ اپنے ڈریکٹر چوز کی ہے دوہزار بیس کے اندر اور ان پندرہ ڈریکٹر میں سے آٹھ ڈریکٹر کے اگینسٹ یہ کیس کر دیا گیا کہ یہ الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کو میٹ نہیں کرتے تھے انہیں ڈریکٹر لگا دیا گیا اس سپیسیفک ریزن کی وجہ سے ان کے تمام فینینشلز اون ہولڈ کر لیے گئے فینینشلز اون ہولڈ کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ریزلٹ پبلیکلی شیئر نہیں کیا جاتے جب تک یہ ڈیسیئن نہ ہو کہ جو کرنٹ پروسیڈنگ ڈریکٹر کی چل رہی تھی وہ ریزولڈ نہیں ہوگی تو فینینشلز شیئر نہیں کی جا سکتے تھے اور کیونکہ فینینشلز جو تھے لیٹر آن آپ کو پتا ہے کہ سیئی او یا ہیڈ آف کمپنی نے اپروف کرنے ہوتے ہیں اور ہیڈ آف کمپنی جو ہے وہ ڈریکٹر کی اپروول چاہتی ہوتی ہے کیونکہ ڈریکٹر ریویو ریپورٹ اس کے اندر ہوتی ہے اس کیس کے متعلق اپریل چودہ دوہزار اکیس میں اس کمپنی نے انفارم کیا کہ سندھ ہائی کورٹ کو انہوں نے اپنے ریکارڈز یا اپنے فینینشلز جمع کروائے جو کہ لیٹر آن جون کے اندر کمپنی کو اپروول مل گئی کہ وہ اپنے ریزلٹ شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ان ریزلٹ میں سے فائنل ریزلٹ سب سے اہم ہوتے ہیں کیونکہ فائنل ریزلٹ آرڈیٹیبل ہوتے ہیں یا ہافیئر لیڈی ریزلٹ آرڈیٹیبل ہوتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ریزلٹ کوارٹرلی جو آتے ہیں وہ آرڈیٹ پروسس سے پوری طرح نہیں گزرے ہوتے اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اس کی اے جی ایم اس کمپنی کی اے جی ایم نہیں کنڈکٹ ہو سکتی تھی اس کیس کی وجہ سے کیونکہ ڈریکٹر کی پریزنس ہونی ضروری تھی تو اے جی ایم کرنا ایمپوسیبل تھی جس کی وجہ سے فائنل ایئر ریزلٹ بھی ہولڈ ہو جاتے ہیں پندرہ جولائی دوہزار اکیس کو سندھ ہائی کورٹ کے اندر کمپنی سے ریلیٹڈ ایک آرڈر یا ایک اپروول مل گئی جو یہ تھی کہ آپ اے جی ایم کرنٹ ڈریکٹر جو کہ سکسٹین ڈریکٹرز انہوں نے سیلیکٹ کی تھی سکسٹین یا ففٹین ڈریکٹرز انہوں نے سیلیکٹ کیے تھے ان کے ساتھ یہ اے جی ایم کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور جو فائننشلز ہیں وہ اپنے شیئر ہولڈرز کے ساتھ یا سٹاک مارکیٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے دوہزار بیس کے ریزلٹ شیئر کیے لیٹر آن تینوں کورٹرز کو پبلک کر دیا جس میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ اس سال کی جو پروفٹیبلیٹی ہے وہ ستاسی پیسے پہ لائے کرتی ہے نائن منت کے ریزلٹ کے اوپر اور ابھی بائیس اختوبر کو کمپنی اپنی اے جی ایم کنڈکٹ کرنے جاری ہے جو کہ سال دوہزار اکیس کے لیے ہے سال دوہزار اکیس کی پرفارمنس کا جائزہ لیں تو سب سے اہم قدم جو ان کو کاسٹ ریڈیکشن کی انہوں نے وہ یہ ہوا کہ ان کی ٹرانسمیشن کاسٹ میں ٹھیک تھاک دکریز آیا اور پڑکشن کاسٹ میں بھی ٹھیک تھاک دکریز آیا جس کی وجہ سے ان کا گراس پروفٹ بڑھ گیا اس کے ساتھ کمپنی نے جو گورنمنٹ سے بھی گرانٹ لی جو کہ ستاون لاکھ کے قریب کی گرانٹ کمپنی کو ملی اس کے ساتھ ساتھ کمپنی نے اپنی ایک پروپٹی سیل کی جو کہ تقریباً چار کروٹ چرانوے لاکھ کے قریب تھی یہ تو تھے کرنٹ کمپنی کے فینینشلز اور اس سال کی پرفارمنس اس کے ساتھ ساتھ کمپنی نے جو فیوچر پرفارمنس کو اور کرنے کے لیے اہم قدم اٹھانے ہیں اس کے اندر ان کا سب سے پرائیٹی ہے جو کہ کمپنی کو انڈپیننس اوف میڈیا مراد یہ ہے کہ سٹرانگ سبجیکٹ یا کنٹروورشل سبجیکٹ سے ہٹ کر انڈپیننس سے ریلیٹڈ میڈیا کو پرموٹ کرنا فیوچر ان کی آؤٹلوک کے بارے میں یہ لوگ سوچتے ہیں میرے حیال میں چند ایک چیزوں پہ جو ان کو کام کرنا چاہیے خصوصاً اپنے اچھے ڈراموں کو نیٹفلکس یا اس طرح کی جتنی بھی اون لائن سبسکرپشن کے لیے اویلیبیلٹی ہے وہاں یہ لوگ اپنے ڈرامے سیل اوٹ کر کے سبسکرپشن میں ایڈ آن کروا سکتے ہیں جہاں سے کچھ ریمنیوں نہیں آ سکتا ہے اور خصوصاً انٹرٹینمنٹ بزنس پہ بہت زیادہ فوکس ہے اس کے علاوہ نیوز چینل کے اوپر بھی اچھا پینل کر کے وہاں سے بھی اچھی اور بہتر ارننگ کمائی جا سکتی ہے دوہزار اب ذرا ہم کمپنی کے ریٹ کو انیلائز کرتے ہیں دوہزار سترہ میں جب کمپنی نے ایک روپے سات پیسے کی ارننگ شو کی تو اس ٹائم کمپنی کی جو سٹاک کی پرائس تھی وہ تیرہ روپے ہائیس یا دس روپے پلس چل رہی تھی اور دس روپے کو آسانی کے ساتھ سسٹین کرتی تھی دوہزار بیس میں بھی جب کیس یہ نظر آرہا تھا یہ جو کیس میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ ریزولیشن کی طرف جا رہا ہے تو ای پی ایس ان کی جو تھی وہ امپروف کر رہی تھی اور بارہ پیسے کی انہوں نے دوہزار بیس میں لاؤس کے ساتھ ای پی ایس شو کی تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس نے ستارہ روپے کا ہائیسٹ اپنا بنایا تھا اہم چیز یہ ہے کہ جیسے ہی اب اس کے فلیئر ریزلٹ آئیں گے تو پرابیبلی ہم اس میں ایک اچھا مومنٹم دیکھ پائیں گے پانچ روپے چھانوے پیسے پہ سٹینڈ ہوتے ہوئے امید ہے کہ منڈے کے سیشن میں یہ پانچ ستر کے اوپر یا پانچ اسی کے درمیان ہمیں مل جائے گا پینی سٹاکس ہونے کے ناتے اس سٹاک میں کم از کم بھی تین سے چار روپے پڑ سکتے ہیں اگلے دو سے تین ماہ میں اور ایک اچھا مومنٹم بھی یہ گین کر سکتا ہے till فائنل یئر ریزلٹ تک جو کہ بائیس اختوبر کو پلان ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کا کیس سالو ہو جاتا ہے تو پرابیبلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپنی ایک اچھا مومنٹم گین کرتے ہوئے دس سر روپے کی پرائس کو آسانی سے سسٹین کر جائے گی اس کمپنی کو لانگ ٹرم ہولڈ کرنا ایک اچھی بات کہی جا سکتی ہے کیونکہ جو کرنٹ پرائس ہے اس کے اندر آلموس ڈبل کا فگر ضرور اچیو ہو سکتا ہے بارہن روپے تک نیکسٹ یئر کے میڈ میں اور پرابیبلی اگر ہم اس کا کوئی بونس شیئر کی اناؤسمنٹ سنتے ہیں کیونکہ ایک روپے کی ارننگ آتی ہے تو پرابیبلی یہ لوگ بونس یا ڈیویڈنڈ دیتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دس کو تو آسانی سے سرپاس کر جائے گی اپنے ایکس ڈیٹ سے پہلے پہلے باقی رسٹ فیکٹر رمینز اس میں رہے گا کیونکہ ابھی تک کوٹ نے جو انہیں آرڈر کیے ہیں وہ فینانشل شیئرز کرنے کے لیے کیے ہیں پروفٹ ڈسٹیبیشن کے لحاظ سے ابھی کوسٹن مارک ہے جس کی وجہ سے شاید یہ ہولڈ آن بھی کر جائیں لیکن سٹیل انٹیسپیشن آ جائے گی انٹیسپیشن کو دیکھتے ہوئے لوگ اس میں اچھا ایک مومنٹم آتے ہوئے دیکھیں گے اور یہ آٹھ سے نور پیپ کے درمیان آسانی سے ٹریڈ کرتا ہویا ہم دیکھیں گے شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ